الحمدللہ و صلات و صلی اللہ علیہ رسول اللہ شادی کی تقریب میں دلہن کو سٹیج پر بٹھانے کا حکم سوال کیا گیا ہے شادی کی تقریب میں سٹیج پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے انچی ہو اور سب اسے دیکھ سکیں کیا یہ تکبر شمار ہوتا ہے یہ علم میں رہے کہ دلہن کی کچھ سہیلیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھتی ہیں برائے مہربانی اس کے متعلق معلومات فراہم کریں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی منسوہ وہ کرسی یا بینج سٹیج یا اونچی جگہ جس پر دلہن بیٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ دور قدیم سے معروف ہے المصباح المنیر میں درج ہے نسن نساء العروس نسن یعنی عورتوں نے دلہن کو سٹیج اور بینج پر بٹھایا یہ وہ کرسی ہوتی ہے جس پر دلہن بناو سنگار کر کے بیٹھتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے المصباح المنیر صفحہ نمبر 608 اور شرح القوقب المنیر میں درج ہے فنس لغتن لغت میں اسے کشف اور ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور اسی میں یہ کہا جاتا ہے نست الضبیت رأسہ یعنی ہرنی نے اپنا سر اونچا اور ظاہر کیا اور اسی میں سے ہے منسط العروس یعنی وہ کرسی جس پر دلہن بیٹھتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے شرح القوقب المنیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478 دلہن کے سٹیج یا اونچی جگہ کرسی پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مردوں کی نظر سے اجل ہو اور وہاں صرف عورتیں ہی ہوں کوئی اجنبی مرد اور نہ ہی دلہا وہاں پر ہو اور یہ تکبر شمار نہیں ہوتا بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ ساری عورتیں اسے دیکھ لیں یہاں ایک منکر اور برے کام پر متنبع کرنا ضروری ہے جو اس سلسلے میں بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ خامد اور بیوی دونوں ہی سٹیج پر غیر محرم مرد اور عورتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ دلہن پورے میک اپ اور جمال اور خوبصورتی میں ہوتی ہے یا پھر خامد آ کر غیر محرم عورتوں کے سامنے دلہن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور عورتیں پوری زینت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں مستقل فتوہ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے شادی کی تقریب میں خامد کا دلہن کے ساتھ غیر محرم عورتوں کے سامنے سٹیج پر اس حالت میں بیٹھنا کہ وہ ان عورتوں کو پوری زیب و زینت اور خوبصورتی میں دیکھ رہا ہو اور وہ عورتیں اسے دیکھ رہی ہوں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس سے منع کرنا اور روکنا واجب ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے جلد نمبر انیس صفہ نمبر ایک سو بیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر فور سکس نائن سیون نائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ